اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت زبردست مزیدار سی چٹکارہ بوٹی کی ریسیپی اسی بنانا بھی بہت ہی آسان ہے چلو دیکھ لیتے ہیں اس طرح بنے گا تو اس سے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے پانچ سا پچاس گرام مٹن اور میں نے اس کو اچھے سے دھو لیا اور اس طرح سے میڈیم سائز کی اس کی بوٹیاں بنا لیا اس میں ہم شامل کریں گے ایک پیاز باریکٹی ہوئی ایک ٹیبل اسپون ادھر اکلیسن کا پیسٹ دو تیز پتہ تو اس طرح سے توڑ کے ڈال دیں گے ایک چھوٹا ٹکڑا ڈال چینے کا ایک بڑی لائچی نمک ڈالیں گے تقریباً ہافٹی اسپون کے برابر ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے میکس کریں گے پھر اس کا ڈککن بند کر کے اسے ہم گلا لیں گے تو یہاں پر مٹن اچھے سے گل گیا ہے اور اسے میں نے پریشر بننے کے بعد میڈیم فلم پہ 20 سے پچیس منٹ کے لیے پکا لیا تھا اور پریشر نکلنے کے بعد ہی میں نے اسے کھولا ہے اور یہ دیکھیں مٹن اچھے سے گل گیا ہے اب اس کا سارا پانی ہم ڈرائی کر لیں گے تو میں نے اسے گیس جولے پہ رکھ دیا ہے اور گیس کے فلم کو میں نے ہائی پہ کر دیا ہے ہائی فلم پہ ہم اس کا سارا پانی ڈرائی کر لیں گے تہہاں پہ تقریب اندر سے بارہ منٹ پہ اس کا سارا پانی سو گیا ہے یہ دیکھیں اور اب گیس کے فلم کو آف کر دیتے ہیں اور اسے ہم کسی بول میں نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اسے بول میں نکال دیا ہے اسے ہم کو کمپلیٹلی ٹھنڈا کر لینا ہے اور یہ جو تیز پتہ تھا اور الائچی دالچینی ہم نے ڈالا تھا اسے ہم نکال دیتے ہیں اب اس کا کام قتم ہو گیا ہے جو اس کی خوشبوت ہی اس کے اندر آگئی ہے تو یہاں پہ مٹن اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو سے تین باری کٹی ہوئی ہری میرچ ہاپ ٹی سپون کٹی ہوئی لان میرچ ون فور ٹی سپون کالی میچ پاوڈر ریک ٹی سپون دردری کٹی ہوئی سوکھی دھنیا اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ہلدی ڈالیں گے کلر کیلئے دو سے تین پینچ ریک ٹی بل اسپون املی کا پل اسے میں نے تھوڑے سے پانی میں بھگا دیا تھا اور ایک ٹی بل اسپون میں نے اس کا پلپ نکال کے ڈال دیا ہے آپ اس کے جگہ پر نیبو کا رس بھی ڈال سکتے ہو تھوڑا سا نمک ڈالیں گے دو سے تین پینچ کیونکہ نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا تو نمک آپ پہلے ٹیسٹ کر لیں اگر ضرورت ہو تو ڈالیں اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک سے ڈیو ٹی بل اسپون کون فلار اگر آپ کے پاس کون فلار نہیں ہے تو میدہ کا استعمال بھی کر سکتے ہو اسے جب ہم فرائی کریں گے تو مسالے چھوٹ کر تیل میں گریں گے نہیں اب ان سارے چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے کون فلار بینڈنگ کا کام کرے گا تو یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب اسے ہم فرائی کر لیں گے تیل گرم ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اور تیل گرم ہو گیا ہے اب ایک ایک بوٹی اس طرح سے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اسے ہم میڈیوم ٹو ہائی فلم پہ فرائی کریں گے اور ایک طرف سے جب یہ ہو جائے گا تو اس طرح سے پلٹ دیں گے تو یہ مٹن جو ہے پہلے سے گلہ ہوا ہے اس میں ٹائم نہیں لگی گا فٹا فٹ بن کے تیار ہو جائے گا بس اوپر سے اچھے سے کرسپی ہو جائے اس کے بعد ہم اسے نکال دیں گے تو یہ ہمارا مٹن فرائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اور ایک دم سے کرسپی ہو گیا ہے تو اسے ہم نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا چٹکاری دار بہت ہی زبردست چٹ پٹا سا مٹن بوٹی بن کے تیار ہو گیا ہے اسے ہم دہی اور پودینی کی چٹنی کے ساتھ سارو کریں گے یہ دیکھیں اوپر سے کرسپی اندر سے بلکل سافٹ ہے تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں دعا میاں رکھیں انشاءاللہ پھر میں لیں گے ایک اور زبردست ریسپی کے ساتھ